ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اور بل جوگر ڈراما سیریل بی لگام کے نیکس ٹانوالی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جانے کہ انور کو رمشا کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ اپنی بیوی سلمہ کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا درہا ہے اگر اس وقت رمشا اور اس کی ماں کو اس گھر سے جانے نہ دیتی تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے رمشا کا اس گھر میں آنا بہت ہی سیادہ ضروری ہے یہ گھر اور دکان اس وقت تک ہماری نہیں ہو سکتی جب تک ر رمشا یہاں نہیں آئے گی یہ بات سن کر سلمہ کہتی کہ رمشا کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی میں نہیں چاہتی کہ اب آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی سوچیں آپ کو اسے اس گھر میں لانے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے انور کہتا ہے کہ وہ میری عزت کے ساتھ کھیل چکی ہے جتنی زلط مجھے اس کی وجہ سے برداشت کرنی پڑی میں اسے اتنی سکون سے نہیں رہنے دوں گا میں اسے اس گھر میں لے کر آوں گا یہ بات سن کر سلمہ کہتی ہے کہ میں اس بار رمشا کے ساتھ کسی قسم کی زیادی ہونے نہیں دوں گی میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ اب تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو انور کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن رمشا کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے میں رمشا کو اب اس گھر میں لے کر آوں گا لیکن اربا کو سلمہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ تم اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرو گے اب اس لڑکی کو سکون سے رہنے دو میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی غلط ہو بس آپ اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب رمشا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے علیزہ رمشا کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری جگہ لے پاؤ گی میں نے اپنی مرضی سے افنان کے ساتھ یہ رشتہ ختم کیا ہے افنان تو اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن افنان اور تم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ کبھی بھی قاسم صاحب ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ بات سن کر علیز کہتی ہے کہ تم ہوتی کون ہو میری برابری کرنے والی تمہاری اوقات تو اس گھر کی ملازمہ بننے کی بھی نہیں اور تم اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو یہ بات سن کر بڑے ہی اسے سے رمشا کہتی ہے کہ میں جو بھی ہوں لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ افنان اب کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا یہ بات سن کر اب بہت زیادہ علیزہ پریشان ہو جاتی ہے علیزہ تو خود یہ رشتہ ختم کر چکی ہے لیکن وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح بھی ہو جائے گا آنے والے اپ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشا کو ایک بار پھر علیزہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ افنان سے دور رہو افنان سے تم جتنا دور رہو گی وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر افشاہ افنان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو تم علیزہ کو ماف کر دو علیزہ کو اپنی غلط کا احساس ہو چکا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اور علیزہ ایک ساتھ خوش رہو یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں علیزہ کی وجہ سے ہو چکا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے تو علیزہ سے محبت کی تھی میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح انگوٹھی اتار کر مجھے دے دے گی بیٹا وہ اس کی غلطی تھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو خدا کے لیے تم اسے معاف کر دو اس اب مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو میں اسے مجبور کیسے کر سکتا ہوں افشا کہتی کہ بھائی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں رمشا کا اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے افنان کہتا ہے کہ رمشا کا اب اس گھر سے جانا اتنا آسان نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ بابا کبھی بھی اسے اس گھر سے جانے دیں گے وہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف اور صرف اسی رمشا کے لیے ہی تو کر رہے ہیں وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ مجھے ہر قیمت پر اسی سے ش دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ قاسم صاحب رمشا کو کہتے ہیں کہ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تم اسی گھر میں رہو گی تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تم جو چاہو گی وہ کر سکتی ہو یہ بات سنکر رمشا کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی افنان اور علی سے مجھے اس گھر میں سکون سے رہنے دیں گے افنان جو چاہتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں قاسم کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں حکم صرف اور صرف میرا چلتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر گزرتا ہوں اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ بات سنکر اب بہت زیادہ افنان کے بارے میں رمشا پریشان ہو جا دی ہے وہ تو بے انتہا محبت کرتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ علی سے افنان کو کہتی ہے کہ مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنی غلطی کو مان رہی ہوں میں نہیں چاہ کہ رمشا سے تم کبھی بھی ایسا کوئی تلق بناو یہ بات سنکر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر اس وقت اس رشتے سے انکار نہ کرتی مجھے منگنی کی انگوٹھی اتار کر نہ دیتی تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو بس میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں اپنی غلطی کو مان رہی ہوں لیکن اب تم میری بات نہیں مانو گے تو بہت برا ہوگا یہ بات سنکر افنان کہتا ہے کہ اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستو چند کو سبسکرائب کریں